شہرِ اولیا کو کلین اینڈ گرین بنانے کا مشن WMC نے 35 کروڑ روپے سے 9 مشنوی خریدنے کے لیے دو ہفتوں میں ٹینڈرنگ شروع کروانے کا فیصلہ کر لیا سو بڑے کینٹینرز، چالیس چھوٹے کینٹینرز، چودہ سو ہینڈ کارٹس اور ستر سزوکی پک اپس گاڑیاں خریدی جائیں گی بیس مریجمنٹ کمپنی کی 135 کاریوں میں سے 120 آپریشنل قرار ناقابل استعمال مشنوی کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد آکشن کرانے کا اعلان ملتان کا پہلا نمبر گزشتہ دو ماہ کے دوران ملتان میں گراہ فروچوں کے خلاف 18000 سے زائد کاروائیاں کر کے لہور اور فیصلہ باد کو پیچھے چھوٹ دیا حکومت پنجاب نے زائد منافق اوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی ریپورٹ جارے کر دی ہر مہنگے گاموں اشیاء پروپ کرنے والوں کی شامت آئے گی ڈپٹی کمیشنر ملتان زخیران دوزوں کے خلاف کو تھر ایک منڈیوں میں اشیاء خورنوش اور سبجیوں کا لائے جانے والا سٹاک مانیٹر کرنے کا فیصلہ منڈی کے داخلی اور خارجی راستوں پر مانیٹرنگ کیمرے نسک کیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر نے ایڈنیسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی کازی منصور کو ہدایات کاری کر دی کمیشنر شان الحقہ ملتان کی صدیوں قرآنی مذہبی اور ثقافتی اہمیت اوجاگر کرنے کا فیصلہ کمیشنر نے درباروں کی تزین و عرائش اور کلہ خوہنہ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا حکم دے دیا درگاہ حضرت شاہ رکھن عالم اور بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر حاضری دی درگاہوں پر چادر چڑھائی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جدی تکنالوجی سے امرودوں کی پیداوار میں ہوگا ہے سافہ بہاولپور میں پہلی بار الفرا ہائی ڈینسٹی امرود کے باغ کا تجربہ ایک اکڑ میں امرود کے اسی پودوں کی بجائے دو ہزار دو سو پودے لگائے جائیں گی باغبانوں کا کہنا ہے امرود کا باغ ترپ ایرگیشن پر لگایا جا رہا ہے یہ تکنالوجی ملک کے لیے تکتیر بدل دے گی شہانہ اور پرتش شادی کرنے والے ہوشیار ہو جائیں کہ ہی مہنگی شادی اور بھی مہنگی نہ پڑ جائے فیڈبل بود اور پریبیریوں نے توفوں کا رخ نئے جوڑوں کی جانب کر لیا ایف بی آر بہاولپور کا شادی ہالز میں مہنگی فنکشنز کرنے والوں کے خلاف ٹیکس نوٹسز بجوانے کا فیصلہ تینے تشکیل شادی ہال مالکان سے شہریوں کا ڈیٹا طلب کر لیا گیا مہتما وائل لائف میں یہاں والی کا کوئی والے وارث نہیں مہتما وائل لائف میں کئی سالوں سے خالی آسامیاں پر نہ ہو سکیں اسسسٹن ڈیریکٹر وائل لائف سمیت نو سیتے خالی پورے ادارے کی کماند دو اہلکار سنبھالنے لگے ایڈیشنل ڈیپی کمیشنر واحد ارجمن کا کہنا ہے کہ روہ سال کے دوران اداروں کی خالی آسامیاں پر کر دی جائیں گی ہمیں گورنمنٹ کو لکھ رہا ہے اس معاملے میں کہ نیا والی کیونکہ اہم وائل لائف کے حوالے سے اور شکار کے حوالے سے اہم دسٹک ہے یہاں پر ہمارے پاس جناب راج بھی ہے مائیگریٹری برگ بھی یہاں پر وزٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یقین دیا نکرائی گئی ہے کہ اسی سیزن میں جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ کل کر دی جائیں آسامیاں بجٹ اور دیگر لوازمات کی تکمیل کے لیے کوششیں تیز کمیشنر ڈیجی خان نسیم صادقہ دیرہ ڈیولپمنٹ آتھارٹی کو جل فنکشنل کرنے کا فیصلہ حکمت عملی مراتب کر لی گئی ٹاسک کی تکمیل کے لیے صفانشات نوہر ہر سال کمیشنر نے ازلاس میں ڈی ڈی اے کی تجاویز کردہ سکیمز پر بیفنگ بھی بہاولپور میں کرپٹ افسران کی خیر نہیں نہیں کوئی بھی ہیلکار کرپچن میں ملوک ہوا تو مہتبانہ کاروائی ہوگی کمیشنر آصف اقبال نے کھلی کے چہری میں وہاں سے چھڑ دیا تحسیندار آفیس اور ایرازی ریکارڈ سینٹر کو کرپچن ٹھوی کرنے کا حکم شہریون بنانے کی بھی ضائعت جاری کر دی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے دو سال گزر گئے کوٹ ادو میں ریسکیو ڈبل بان ڈبل ٹو کی امارت پال نہ ہو سکی ریسکیو عملہ اور مشنوی ناملنے کے باعث امارت کو تعلی لگائے چودہ لاکھ آبادی کی فیسیل ریسکیو سروس سے محروم شہریوں کا علا حکام سے پروجیکٹ فنکشنل کرنے کا مطالبہ غریب عوام مفت علاج کے لیے بھی انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے فنجاب حکومت نے فیسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال ہوں اور سیول ہسپتال بہابلپور کے رمہ سال کے زکاة فنڈز تحال جاری نہیں کیے غریب مریض ٹھائمہ سے مفت علاج سے محروم پوٹا باس میں وارڈ نمبر دس کا سیوریج سسٹم مکمل ناکار آگلیاں ندین آلوں کا منظر پیش کرنے لگی ادھر یہ ازمان میں بھی بھٹیس کروڑ روپے کی لاغت سے شروع ہونے والا نیگا پروجیکٹ التباہ کا شکار صرف پندرہ فیسن مکمل ہو سکا ادھر جاگبور اون شریف میں بھی گھٹوں کا پانی جمع علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا ساتھ ریاقتپور نے ٹرانسپورٹ مافیا کا راج عوام کو دونوں حاتموں سے لوٹنے لگے زائد قرائوں کا سلسلہ تھم نہ سکا آٹی اے سیکریٹ پی کا روحی کی خبر پر ایکشن قرائے نامہ نہ ہونے پر فرافیک پولیس نے ایسی کچھ عملے کو چلان کر دیا پنجاب پوڈ ایتھارٹی کمیشن ملاوت سفاق صحیح من پنجاب دیریکٹر آپریشن ساؤت کا شیر شاہ رود مزفرگرد میں ملاوت مافیا کے خلاف آپریشن گلے سڑے پھلوں اور سبزیوں کو کیمیکلز لگا کر اچار تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی گئی پچیس کلو اچار برامد فنگس لگا بارہ کلو اچار تلف کر دیا گیا محاولپور کے لے کائے طبعہ بدد شیر میں اٹھارہ سالہ فاطمہ کی مبینہ اغواہ کا معاملہ ایک سال بھی پولیس لڑکی کو بازیاب نہ کروا سکی مبینہ طور پر اغواہ ہونے والی فاطمہ کے مرسہ ڈی پی او آفیس کے باہر سراپہ احتجاج نعرے بازی اور باب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ کر دیا ہانا کینٹ بہابلپور میں زشان نامی نوجوان پر جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا الزام مظاہرین سرکوں پر نکل آئے مرد و خاتین کی ڈی پی او آفیس میں گسنے کی کوشش روڈ بلوک کر دیا پولیس اور مظاہرین میں ہاتھا پائی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی آلہ حکام سے حصول انصاف کا مطالبہ بیرون ملک ناکری کا جھانسہ دے کر شہریوں کو لوٹنے کا معاملہ جسوے کورٹ ملتان نے گرفتار ملزم کو تین دوزہ جسمان ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ملزم سائید کے خلاف شہری عبرار نے دو لاکھ چھپن ہزار اوپے بٹورنے کا مقدمہ درج کیا تھا جالی فرد بنا کر کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ ملتان میں انٹی کرپچن عدالت نے گرفتار پتواری کا چار روزہ جسمان ریمان منظور کر لیا انٹی کرپچن نے پتواری شاہد یوسف کو ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا بہاولپور میں لائبریری چوف سے مشکوک کار برامد حساس اداروں نے مشکوک کار کو گھیرے میں لے لیا کرائم سین اور بمگ ڈسپوزل کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں کار میں چابی پرس موبائل اور دیگر دستاویز موجود کار کہاں سے آئی کس کی ہے کار کا مالک کہاں ہے تحقیقات جاری سوئی نوڈرن گیس ملتان میں سی بی اے کے انتخابات بولنگ کا وقت ختم ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری زبیر خان گروپ چہزاد اقبال اور راجہ مختار گروپ آمنے سامنے رحیمیار خان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں کشمیر مارچ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راو محمد زفر جے آئی یوت کے مرکزی ساتر زبیر احمد گوندل زلی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر انور حق امری شہر تاہر فور سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کشمیر مارچ ٹاؤن ہال سے شروع ہو کر ریلوے چاک پر اختتام پسیر ہوا جماعت اسلامی کا ریلوے چاک رحیمیار خان میں کشمیر مارچ کے بعد جلسہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی شرکت خطاب میں کہا کشمیر میں ایک سو چوبیس دن سے کرفیو نافذ ہے مسلمان قبل شکست قبول نہیں کرتا ہمیں کشمیریوں کے لیے باہر نکلنا پڑے گا رحیمیار خان میں سابق گونر پنجاب مقدوم سید احمد محمود کے چیف کارڈینیٹر مختار جام کی بیٹی کا نکا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نکا پڑھایا تقریب میں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راو محمد زفر زلعی صادر پیپلز پارٹی سردار حبیبو رحمان ایڈوکیٹ سپرین کورٹ سردار زفر خان سمیت اہم شخصیات کی شرکت بہاول اگر میں سبائی وزیر اشرو سکات میاں شاکت علی لالکہ سے پی ٹی آئی راہنما راو مدھسر کی ملاقات کارکنان کے مسائل اور زلع میں پارٹی صورتحال سے اگاہ کیا سبائی وزیر میاں شاکت علالکہ نے پارٹی کارکنان کے تمام جائز تجاویز پر عمل کروانے کی یقین دہانی کروانی پنجاب بھر میں رحیم یار خان کے ٹی ایش کیو نے حاضری پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی خانپور لیاکتپور صادق آباد کے ٹی ایش کیو ہسپتالوں میں کلینیکل اور نون کلینیکل عملے کی بہترین حاضری پر پہلی پوزیشن اسسسٹنٹ کمیشنر زیشان ندیم کا ایرازی ریکارڈ سینٹر میاں چننو کا دورہ ملازبین کی حاضری چیک کی کسانوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے انچارج ایرازی ریکارڈ سینٹر اور لینڈ ریکارڈ آفیسر کو ہدایت جاری گرین اینڈ کلین چیمپینشپ میں بہابلپور کو پہلے نمبر پر لانے کی تیاریاں انتظامیہ سرگرم ڈی سی کھوزب سعید کا ویس منیجمنٹ کمپنی کے عملے کے ہمراہ اندرون شہر کا دورہ والٹ سیٹی میں قائم بھانے اور کچھرا پوائنٹس ختم نہ کرنے والوں پر مقدمات درج کرنے کائیں گے دیپٹی کمیشنر مزفرگرد شویب ترین کا دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ مختلف وارڈز کا مریضوں کی آیادت کی ہسپتالوں میں صفائی اور سیکیورٹی نظام بہتر بنانے کی ہدایت کی اندھر دیپٹی کمیشنر ویہاری کیپٹر ایٹائیڈ بکاس رشید کا ٹی ایش کیو ہسپتال میل سی کا دورہ صفائی کی ناکہ صورتحال پر ایمیس پر اظہار برہمی مریضوں کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر خانیوال آغازہیر عباس شیرازی کا سلاٹر ہاؤس کا دورہ ڈیوٹی سے قائب لائف سٹاک ڈاکٹر طیب کی جواب طلبی کر لی صفائی سترائی نہ ہونے پر دیگر عملے کی سرزنش کہا نکم میں عملے کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور سید وسیم حسن شاہ نے بھی سبزی اور فروت منڈی کا دورہ کیا مہنگ دام و ٹماٹت پروخت کرنے پر دو افراد کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بند کر دیا ناجائز تجاوزات کو بھی فوری ختم کرنے کا حکم ادھر اسسسٹنٹ کمیشنر کہرور پکا ملک احمد فراز آوان کا سبزی منڈی کا دورہ فروٹ اور سبزیوں کی کو چیک کیا اپنی نگرانی میں بولی بھی کروائی شہریوں کو مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے پنجاب حتومت متحرک معاون خصوصی رفاق علی گلانی کا اسسسٹنٹ کمیشنر لیا نیاز احمد کے ہمرا سبزی منڈی کا دورہ صفائی اور بولی کے نظام کا جائزہ لیا مقرر نرخوں پر اشیاء کی فروخت کو بھی چیک کی اور ڈسٹرک پولیس آفیسر خانوال فیصل شہزاد کا سرکل کبیر والا کا دورہ آپ سران کے ساتھ میٹنگ کی